اگر آپ بھی چینل پر نئے ہیں تو چینل کی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ چینل پر آنے والی جنگل ایڈوانچرز کہانیات کی ویڈیوز یا امرو یا تارزن جیسی کہانیات کی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہن سکے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی آج کی کہانی ہے آج کی کہانی ہے مرغا عمرو آیار تو چلیں شروع کرتے ہیں عمرو آیار اس وقت اپنے کمرے میں لیٹا کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور زور سے کھڑکنے لگا اور عمرو اس وقت اچانک دروازے پر حملے کی آواز سن کر کھڑا ہو گیا اور زنبیل سے سلمانی چادر نکال کر اوڑ لی اور دروازہ کھول کر ابھی سائیڈ پر ہونے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کی بیوی دروازے کو دھکا دے کر اندر داخل ہوئی اور پھر اچانک تھٹک گئی کیونکہ اس کو اندر کسی کے گرنے کی آواز سنائی دی تھی لیکن کوئی اس کو نظر نہ آ رہا تھا اور پھر اندر سے دروازہ بھی بند تھا اس وجہ سے وہ بھی پریشان ہو کر بھوت بھوت کا شور مچاتی ہوئی باہر کی طرف دوڑ پڑی اور عمرو ایار دل ہی دل میں ہنسنے لگا کیونکہ اس کی موٹی بیوی کے دھوڑنے کی وجہ سے زمین لرز رہی تھی عمرو ایار نے چادر اتار کر زنبیل میں رکھی اور اپنی بیوی کے پیچھے دھوڑنے لگا پھر یک دم رک گیا کیونکہ اس کی بیوی اپنے ملازم کو لے کر اسی طرف آ رہی تھی عمرو ایار ایک طرف چھپ گیا اور سلمانی چادر دوبارہ اڑ لی جب اس کی بیوی پاس سے گزری تو عمرو ایار نے تانگ اڑا دی اور اس کی بیوی دھرم سے زمین پر گر گئی اور ہائے ہائے کرنے لگی عمرو ایار کو اپنی بیوی پر غصہ اس لیے تھا کہ وہ اپنے کمرے میں لیٹا بڑے بڑے خیالی محل بنا رہا تھا اور اس کے ذہن میں اس وقت بے شمار دولت کی لالچ اور حرص تھی اور وہ نت نئی سکی میں سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی دولت میں کیسے اضافہ کرے کہ اس کی بیوی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور اس کی بیوی ہر روز اس کو بہت مارتی تھی اور عمرو بچارہ روزانہ اپنی بیوی کی چمڑے کی جوتیاں کھا کھا کر سوک گیا تھا اور اب اس نے پچھلے تمام بدلے لینے کی اٹھان لی تھی لیکن ابھی تک اس کی بیوی زمین پر بیٹھی ہائے ہائے کر رہی تھی کہ عمرو نے اپنے ملازم کی ٹانگ پکڑ کر اس کو گھسیٹنا شروع کر دیا جو کہ اس کی بیوی کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا تھا پھر وہ بھی چیخ میں چلانے لگا جبکہ اس کی بیوی ایک بار پھر بھوت بھوت کا شور مچاتی ہوئی باہر نکل گئی اور عمرو ایار نے اپنے ملازم کو چھوڑ کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی ابھی وہ دروازہ کھولنے لگا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور چار پہلوان اندر داخل ہوئے کہ ایک کی ٹکر عمرو ایار سے ہو گئی اور عمرو ایار نیچے گر پڑا لیکن اس نے گرتے ہی اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا دی جس کی وجہ سے دو پہلوان اس کی ٹانگوں سے ٹکرا کر گر گئے ارے کم بختوں تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو نیچے گر کر شور مچا رہے ہو اٹھو بد بختوں پکڑو بھوت کو چوتھے پہلوان نے غراتے ہوئے کہا جبکہ عمرو ایار بھی اپنی پسلیاں مل چکا تھا کیونکہ اچانک گرنے کی وجہ سے اس کی پسلیاں بھی کڑکڑانے لگ گئی تھی عمرو ایار نے جب اپنی بیوی کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو آگ بگولہ ہو گیا کیونکہ اگر وہ ان پہلوانوں کو نہ لے کر آتی تو وہ نہ نیچے گرتا عمرو ایار نے زمبیل سے تلوار حیدری نکال کر سب سے پہلے والے پہلوان کی گردن اس طرح ماری کہ اس کی گردن کٹ کر پیچھے کھڑے پہلوان کے جا لگی اور وہ بھی بھوت بھوت کا شور مچاتے ہوئے باہر کی طرف دوڑنے لگا جب اس کی بیوی دوڑنے لگی تو عمرو نے ایک بار پھر ٹانگڑا دی اور ایک ساتھ دو دھماکے ہوئے ایک اس کی بیوی کے گردنے کا اور دوسرا دھماکہ بیوی کی ٹانگ لگ کر عمرو کے گردنے کا کیونکہ گرتے گرتے عمرو کی بیوی کی ٹانگ بھی عمرو کو لگ گئی اور عمرو خود بھی نہ سنبھل پایا اور اس کے ساتھ ہی گر پڑا اور اس کا سر زور سے کرسی سے ٹکرایا اور عمرو کو دن میں ہی تارے نظر آنے لگ گئے ادھر عمرو ایار کی بیوی اٹھ کر سردار امیر حمزہ کے خیمے کی طرف دوڑ پڑی جبکہ عمرو وہیں پڑا پڑا اپنی ٹانگ اور سر سہلاتا رہا آج اپنی زندگی میں پہلی بار عمرو سلمانی چادر اوڑے بیمار کھا رہا تھا کیا ہوا بہن تم کیوں گھبرائی ہوئی ہو سردار امیر حمزہ نے عمرو کی بیوی کو خیمے کی اندر داخلی داخل ہوتے پوچھا ببود عمرو کی بیوی نے ڈرتے ہوئے کہا لیکن اس کے خوف زدہ ہونے کی وجہ سے الفاظ اچھی طرح نہیں نکل رہے تھے یہ پانی پین لو آرام سے بیٹھو اور پھر بتانا کہ کیا ہوا ہے سردار امیر حمزہ نے پانی کا گلاس دیتے گلاس دیتے ہوئے کہا عمرو یار کی بیوی نے گلاس پانی کا بھرا ہوا گٹا گٹ پینا شروع کر دیا اور اس کے بعد اس نے سردار امیر حمزہ کو ساری کہانی سنائی پھر سردار امیر حمزہ خود اس کے ساتھ اس کے گھر چل پڑے جب سردار امیر حمزہ نے دروازہ کھولا تو اچانک اس کے بوٹ کی ٹو امرو ایار کی چادر سے اڑ گئی جس کی وجہ سے سردار امیر حمزہ گر گئے لیکن گرنے سے عمرو یار کے جسم سے سلمانی چادر اتر گئی اور سردار امیر حمزہ کو دیکھ کر امرو یار کا رنگ اڑ گیا اور سردار امیر حمزہ بھی اٹھ گئے امرو یار کو دیکھا تو وہ اصل بات سمجھ گئے امرو یار کو انہوں نے سزا کے طور پر مرگا بنا کر سارے شہر کا چکر لگوایا جبکہ شہر کے لوگ عمرو یار کو دیکھ کر بے تہا شہاں سنس کر لوٹ پورٹ ہوتے رہے